بسم اللہ الرحمن الرحمن السب دوستوں کو اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نار کیسے نکالا جاتا ہے اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر ویڈول کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے آپ نے اسی طریقے سے اوپر سے کٹ لینا یہ دیکھیں جس انٹر سے آپ نے پیس کٹ لینا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دانے نکالنے کا طریقہ دیکھتے ہیں صحیح یا نہیں صحیح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبودہ کتنا دیارہ یہ دیکھیں دیکھیں آپ بہت خوبصورت ابھی آپ کو ہم دانے نکالنے سکھاتے ہیں کیسے نکالتے ہیں اس دانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی نکل گئے ہیں دانے اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک بول لے لیا اس کے اندر یہ سارے نکالیں گے یہ چمچہ جو سالنڈ ڈالنے والا ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی کھالی ہو گیا بس تھوڑے سے رائے گئے ہیں کتنے سندر کتنے زباداست یہ دیکھیں نار بہت سیدھ کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اگر نار کھانا ہے تو آپ نے اس کے سارے دانے کھانے آپ نے اور دیشریف میں ہے اگر نار میں ایک بھی دانہ نہیں چھوڑنا اگر آپ نے سارے دانے کھائے ہیں تو یہ شفا مند ہوتا ہے کہ اس میں شفا بہت ہوتی ہے ایک اس میں دانہ ہوتا ہے شفا والا یہ نہیں پتا یہ کون سا شفا والا دانہ ہے اور یہ سیدھ کے لئے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے دانے نکل چکے ہیں نار کے یہ سب سے بہتر اگر آپ نے نار کھانے ہو تو اس کا موسم جو ہوتا ہے جنوری کا مہنہ ہوتا ہے جو پہلا مہنہ ہے سال کا پہلا مہنہ شروع ہوتا ہے اس وقت آپ نار لے کے کھائیں گے بلکل آپ کو نار کھٹے نہیں ملیں گے بلکل صحیح نار ملیں گے میٹھے نار ہوں گے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زبردست یہ بچوں کو آپ ضرور کھلایا کریں یہ سید کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں نار اگر آپ نے اس کی پچان میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ نار آپ کا کھٹا یا میٹھا ہے آپ نے تھوڑا سا دبا کے دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا نر میں نار زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے زیادہ سخت ہوگا وہ کچھا ہوگا اگر تھوڑا سا نر میں تھوڑا سا ایسے پھسر ہے وہ بلکل پکا نار کی نشانی ہوگی یہ دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر ضرور کریں